پاکستان میں کوویڈ کرائیسس کے بعد بہران شدید تر ہوگا کم نہیں ہوگا پاکستان کی اقتصادی صورتحال مزید بگتی نظر آ رہی ہے بے روزگاری بڑھ چکی ہے مزید قرضوں کا دباؤ پاکستان پر آنے والا ہے اور جب پاکستان پر ملکی قرضوں کا دباؤ ہوتا ہے تو بین اللہ پانی دور بھی بڑھ جاتا ہے ایسی صورت میں پاکستان کے لیے سمجھ دارانہ پالیسی تو یہ ہوگی کہ پوری قوم کو اکٹھا لے کر چلا جائے ملکوں کو اکٹھا رکھنا آسان کام نہیں ہوتا خاص طور پر جبکہ ملک نئے ہو لیکن ہماری اسٹیبلشمنٹ یہ کوشش کر رہی ہے کہ اس موقع سے بھی فائدہ اٹھا کر لاپتہ افراد کی تعداد کم کرنے کی بجائے اس میں اضافہ کیا جائے لوگوں کو مزید نشانہ بنایا جائے دباؤ کا اور ان کے جمہوری حقوق ختم کرنے کا ہم نے دیکھا ہے کہ انتقامی کاروائیاں بڑھا دی گئی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ یہ کوشش بھی بڑھا دی گئی ہے کہ وہ تمام لوگ جو پاکستان میں ایک جمہوری بیانیے کے حامی ہیں ان کو ملک دشمن قرار دینے میں زیادہ شدہ تک پیار کی جائے حبیب جالب کہا کرتے تھے کہ وہ کہہ رہے ہیں محبت نہیں وطن سے مجھے سکھا رہے ہیں محبت مشین گن سے مجھے اب مشین گن کے ساتھ ساتھ پیوٹر پر گالیوں اور ہیش ٹیگز کے ذریعے بھی حقوق وطنی کا سبق دیے جانے کی کوشش ہو رہی ہے اس سے پاکستان مضبوط نہیں ہوگا پاکستان مضبوط ہوگا اپنے لوگوں کو حقوق دینے سے پاکستان کے جو شہری ہیں جن کو لا پتہ کیا گیا ہے ان کو واپس باہر لانے سے جن لوگوں کو قتل کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ان کے خاندانوں سے گلے ملنے سے معافی مانگنے سے اور اس بات کی کوشش کرنے سے کہ پاکستان کے تمام قومیتیں اکٹھی ہوں اور ایک مضبوط وفاق بنانے کی کوشش کریں ادریس خٹک غائب ہیں پچھلے دنوں عارف وزیر کا قتل ہوا ہے ہم نے دیکھا کہ سراج بلوچ سویڈن سے غائب ہو گئے اور بعد میں ان کی لاش ملی کسی کو پتہ نہیں کہ کیا ہوا یہ تمام وہ معاملات ہیں جن سے لوگوں میں کوئی محبت بڑھنے کی بجائے صرف اور صرف غصہ بڑھنے کا امکان ہے پاکستان میں یہ رید بنا دی گئی ہے کہ جمہوریت پسند اور وفاق دوست اناثر کو ملک دشمن قرار دیا جائے حقیقت یہ ہے کہ کوئی پاکستانی ملک دشمن نہیں ہے لیکن پاکستان میں جمہوریت دشمن اور وفاق مخالف اناثر ضرور موجود ہے افراسیہ اب خٹک صاحب نے اچھی طرح سے ایک ناہموار فیڈریشن کے مسائل بیان کی اس کا صورتحال سے نمٹے کے لیے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے گزش تک کئی دہائیوں میں جو منصوبہ بنایا ہے وہ یہ ہے کہ کسی طرح سے جو پاکستان کی تاریخی اکائیاں ہیں ان کے تشخص کو مٹا دیا جائے وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ پاکستان کوئی ایک پہلے مرکزی حکومت نہیں تھی جس نے صوبے بنایا حقیقت یہ ہے کہ صوبے نے پاکستان بنایا یہ صوبے پاکستان کے وجود سے بلکہ پاکستان کی اسطلاح کے ایجاد سے پہلے موجود تھے اور صوبے ہونے کی بجائے یہ سب کی سب ایک تاریخی اکائیاں تھیں ان تاریخی اکائیوں کو مٹانے کی کوشش ناکام ہی ہوگی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ ہمارے ہاں جو اسٹیبلشمنٹ کے اناثر ہیں وہ تاریخ نہیں پڑھتے صرف پاکستان سٹیڈیز پڑھتے ہیں اس لیے میں تاریخ کا ایک سبق سناؤں سٹالن نے سوویٹ تشخص کو بنانے کے لیے ہر قومیت کا تشخص مٹانے کی کوشش کیا ہے لاکھوں کی تعداد میں لوگ مار ڈالے لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کو اپنے آبائی وطنوں سے اٹھا کر دوسری جگہ لے جا کر سیٹل کیا گیا روسیوں کو لے جا کر کازکستان میں بٹھا دیا گیا تاتارستان میں بٹھا دیا گیا اسٹونیا لیٹوی اور ریتھوینیا میں بٹھا دیا گیا لیکن یہ سب کرنے کے باوجود جب وقت آیا تو ان تمام تاریخی ایکائیوں نے اپنی قانونی اخلاقی اور صورن حیثیت دوبارہ سے منوال اس لیے دباؤ کے وجہے محبت سے پاکستان کو اکٹھا رکھنے کی کوشش کریں اور بیس لگ کروڑ لوگوں کی کنسنٹ کی بنیاد پر جمہوریہ بنانے کی کوشش کریں نہ کہ ایک اسکری ریپبلک آف پاکستان بنانے کی کوشش کی جائے اسی طرح سے میں ایک بات اور کہوں گا کہ ہم سب اکٹھے ہوتے ہیں تو فورن لوگوں کی جانب سے شور شروع ہو جاتا ہے کیونکہ پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے ٹویٹر پر اپنا تشخصیہ بنا لیا ہے کہ وہ لف پاکستان لف آرمی لف عمران خان میں اس کو یہ درخواست کروں گا آپ لوگ یہ بات سمجھ لیجئے کہ عمران خان کے معاملے میں تو ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی اس کو لف کرے بہت سے لوگ جو اس کو پہلے لف کرتے تھے چھوڑ بھی گئے لیکن لیکن پاکستان اور فوج کے معاملے میں ایک بات سمجھ لیں کسی کو پاکستان کی فوج سے کوئی دشمنی یا بغض نہیں ہے بنیادی بات یہ ہے کہ کیا فوج کا کردار ملک کا تحفظ ہونا چاہیے یا اس سے زیادہ وسیطر ہونا چاہیے اور پھر یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ جنرل فرینک مسرحی سے لے کر جنرل زیاؤلحق تک پاکستان کی فوج کے جو سربراہ تھے انہوں نے پاکستان کی فوج میں بھرتی نہیں ہوئے تھے یہ بھرتی ہوئے تھے یا برطانوی فوج میں یا برطانوی ہند کی فوج تو پاکستان کے لیے فوج ہونی چاہیے نہ کہ فوج کے لیے پاکستان ہو اور اسی لیے ضروری ہے کہ وہ تمام لوگ جو کسی تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں بعض پولیسیوں کو ان کو لیبل کر کے ملک دشمن قرار دے کے ان کے خلاف کاروائیاں کرنے کی بجائے انہیں لاپتہ کرنے کی بجائے انہیں قتل کرنے کی بجائے ان کی کردار پوشی کرنے کی بجائے ان سے ڈیالوگ کا سسلہ شروع کیا جائے پاکستان کے وفاق کو اکٹھا رکھنے کے لیے ضروری ہے بلوچوں کے ساتھ زیادتی بند کی جائے پشتنوک کے علاقے کو ایک میدان جنگ کے طور پر استعمال کرنا بند کیا جائے سندھ میں جس قسم کی انتقامی کاروائیاں شروع کر دی گئی ہیں اور سندھی تشخص کو ختم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ ختم کی جائے سیاسی جماعتوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے انہیں دہشتگرد قرار دے کر یہ طریقہ ملک کو اکٹھا رکھنے کا نہیں ہوگا ہماری صرف یہ گزارش ہے کہ پاکستان ایک وفاق کے طور پر چلایا جائے ایک جمہوریت کے طور پر چلایا جائے اٹھاروی ترمیم در حقیقت ایک جمہوری ترمیم تھی چاروں صوبوں نے اس کی حمایت کی دو تہائی اکثریت سے اس کو ووٹ دیئے گئے اب اس کے ساتھ اگر مزاق کیا گیا کھلوار کیا گیا تو دوبارہ ایک قومی یکجہتی پیدا کرنا کنسنسس پیدا کرنا کونسٹیوشنل کنسنسس پیدا کرنا آسان نہیں ہوگا ہم تو دوستی کے طور دوست ہوتے ہوئے پاکستان دوست ہوتے ہوئے محبی وطن ہوتے ہوئے لوگوں کو یہ یاد دلاتے ہیں اچھی نہیں ہے رسم ستم آپ کی قسم ہم کو تو آپ کا بھی ہے غم آپ کی بہت بہت شکریہ تک ہوتے ہوئے